رشی کےش کے شامپور میں پنجاب اینڈ سندھ بینک میں ساڑھے چار لاکھ روپے کے غابن کا معاملہ سامنے آیا ہے جس سے ناراض لوگوں نے بینک کا گھیراف کر پروزرشن کیا آپ کو بتاتے گی شامپور میں واسے رشی نے بینک پر عروف لگایا ہے کہ ان کے ایکاؤنٹ سے ساڑھے چار لاکھ روپے کا خائب ہو گئے ہیں پیڑیٹ نے بتائی کہ اگلے مہینے وہ اس کی بیٹی کی شادی ہے جس کے لئے وہ بینک سے پیسے نکالنے گیا تھا لیکن بینک والوں نے کہا کہ ان کے خاتے میں پیسے ہی نہیں ہیں یہ سنتے ہی پیڑیٹ نے جب پاس دکھوں اینٹری کر آئی تو پتہ جلائے کیونکہ ایکاؤنٹ سے ساڑھے چار لاکھ روپے نکالنے گئے ہیں وہی بینک مینیجر کا کہنا ہے کہ رشی کے ہی ایٹی ایم سے دلی میں پیسے نکالنے گئے ہیں بینک میں پانچ لاکھ روپے ڈالا تھا پانچ میں میں نے پچاس ہی جار نکالنے گئے ہیں میرے ساڑھے چار ہی جار دیں گئے میں اپنی بیٹی کی لڑکی والوں سے بات کرنے گئے لڑکے والوں سے تو میں وہاں بات کر کے سب کو تائے ہوگی اٹھار مارچ میں اس کی سادھی کی جو بھی میں کر کے آئے وہاں پہ بات کر کے میں نے بیٹی کو پھون کیا بیٹا اس میں انٹری کی تڑھا لے کوپی میں اور میں نے کہا بیٹی کی سادھی کرنی ہے بیٹا یہاں پہ بینک میں کہ اس نے انٹری کرائی سب کچھ اس میں نکلے میرے 42 سو روپے کچھ نکلے اس میں اور اس کے بعد دیکھا تو میرا بینک ختم کہ ان کا جو ہے ایٹی ایم ایشو ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے بینک نے جو ان کو ایٹی ایم دی دیا سکنیچر بقیدہ کرا دیئے اب یہ انٹری بینک میں تو انہوں نے پاس اپنے ایک دن لاسٹ میں پانچ نو کو انٹری کرائی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک چار لاکھ منچہ سا جار سمتھنگ ان کے نکل گئے ہیں اور بینک نے تو دیکھو جب ان کو ایٹی ایم دیا جاتا ہے تو ایس ایم ایس ریجسٹر کیا جاتا ہے بعد میں انہوں نے اپلیکیشن میں لکھ کے دیا ہے کہ میری ایٹی ایم میرا جو ہے سن گم ہو گیا تھا اور میں بینک کو انفارم نہیں کر پایا پہلے تو یہ گلتی ہوگی ان کی دوسری بات ہے کہ اگر ان کا پیسہ ریشی گیس میں نہیں نکلا ہے ان کا پیسہ نکلا ہے دلی نے رو تک میں ٹھیک ہے اب یہ آدمی دلی میں بھی جوب کرتا ہے یہ لوکل رہتا ہے بچے اس کے یہاں رہتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ میں گھر میں جو ہے میں نے گھر میں ایٹی ایم دیا ہوا